اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جو جی آج آپ کے لئے ایک ہیر سائل کی ویڈیو بنائی ہے بہت ہی ایزی ٹکنیک کے ساتھ آپ کو سکھایا ہے اس میں ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو اچھا لگے گا جی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں اور ویسے تو یہ ہیر سائل شارٹ ہیرز کے لئے ہے اگر آپ کے شارٹ ہیرز ہے اور آپ اس پہ جوڑا وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس شارٹ ہیر ابھی موجود نہیں تھے لمبے ہی تھے اس لئے ہم نے اس پہ ٹرائی کیا ہے آپ اس کو شارٹ ہیر پہ بھی ایزی لی بنا سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے آپ نے اس کی ائر ٹو ائر پارٹیشن کرنی ہے کوئی بھی ہیر سٹائل اس کی سب سے پہلے پارٹیشن مسٹ ہے جی تو ہم نے اس کی سب سے پہلے رائٹ سائٹ سے ائر ٹو ائر پارٹیشن کی ہے پھر اس کی ہم لیفٹ سائٹ سے بھی پارٹیشن کریں گے جی تو پارٹیشن کرنے کے بعد اب ہم اس کو پف بنانے کے لئے بیک کومنگ کریں گے پف بنانا ہیر سٹائل میں اس لئے بھی مسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا سر بھی تھوڑا سا انچا لگتا ہے اور وہ ہیر سٹائل اچھا لگتا ہے بلکل فلیٹ ہیر سٹائل اچھا نہیں لگتا اور سیکنڈ یہ کہ اگر آپ دوپٹہ وغیرہ کیری کرنا چاہے تو اس پہ ایزی لی کیری کر سکتے ہیں اور وہ خوبصورت لگتا ہے دوپٹہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے سب سے پہلے درمیان سے بال اٹھانے ان کو تھوڑا سا بیک کوم کرنا ہے پھر ایک سائٹ سے اور پھر دوسری سائٹ سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بیک کوم کرنا ہے پھر سائٹ پہ جو ہماری جگہ بچ گئی ہم نے اس کو بیک کوم کیا ہے تاکہ ایک برابر گول سا پہ بن جائے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بھی پف نہیں لگایا صرف بیک کومنگ سے ہم نے پف بنایا ہے ٹھیک ہے کوئی بن وغیرہ اس میں ہم نے نہیں لگایا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو فرنٹ میں ہم نے بال آگے کی ہیں اس میں سے ہم نے ایک لیئر نکالی بالوں کی جو بلکل نیٹ ہے اس کو ہم نے اس بیک کوم کی اوپر ڈال دیا ہے اب دیکھیں تو پف بلکل نیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پف کو نیٹ کر کے اور اس کو پین اپ کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے میں پنز لگا رہی ہوں اس کو ٹائٹلی پنز لگاؤں گی تاکہ یہ لوز وغیرہ نہ ہو جی تو پنز ہماری ہو گئی کمپلیٹ اور پنز لگانے کے بعد آپ نے اس کو سامنے میرر میں دیکھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سے اگر اونچہ ہے یا نیچہ ہے تو آپ نے جو کوم کی ٹیل ہے اس کی مدد سے اس کو برابر کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا بھی ہے جی تو ہمارا یہ پف بن چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب فرنٹ کی باری آ جائے گی کہ فرنٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے فرنٹ میں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے بال کم ہیں تو آپ اس کو کریمپنگ کر سکتے ہیں اس سے یہ کہ آپ کے بال تھک لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہیر سٹائل بنائیں وہ آپ کا تھک سا ہیر سٹائل بنتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اسی طرح ہم نے ان کی کیونکہ فور اٹھ پر بال کافی کم تھے تو کریمپنگ کی ہے اور اس کے بعد بھی ہیر سٹائلنگ ان کی پراپر شروع ہو گئی جی تو فرنٹ کی کریمپنگ ہو چکی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب آپ نے پیچھے سے اس کو جھوڑا کس طرح سے بنانا ہے کیونکہ یہ لنٹھی وال تھے اور ہم نے رولر یوز کرنے کی کوشش کی ہے اگر شارڈ وال ہیں تو آپ کو رولر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو فنگر پر میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اس طرح رول بنانا ہے اور پھر اس کو پین اپ کرنا ہے تو یہ بیسیکل ہے جو ہیر سٹائل ہے یہ شارڈ ہیرز کے لیے لیکن اگر آپ لوگ ہیرز پر بھی کریں تو بہت صفائی سے آپ کو کرنا پڑے گا بہت نیٹنس سے اس کو بنانا پڑے گا اس طرح آپ نے ایک سائیڈ پر بھی پین لگا دینی ہے اور دوسری سائیڈ پر بھی پین لگا دینی ہے اور اس طرح اس کو پھیلا دینا ہے اب سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے پھر دوبارہ سے تھوڑے سے بال اٹھانے اس کے لئے 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 جی تو اتنا آپ نے دیکھا کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم نے اس میں فلاور وغیرہ ایڈ کرنے تو یہ مزید خوبصورت ہو جائے گا تو اب جب ہم فرنٹ پہ آ جاتے ہیں تو فرنٹ کے جو بالے اس کی آپ کو اپنے دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرنے ٹھیک ہے اور اب ہم نے جو حصہ ہاتھ میں پکڑے اب ہم اس کی ایک بریڈ بنائیں گے ایک سائٹ کی ٹھیک ہے جو پشلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے دونوں سائٹس ہی بنائی تھی اس میں اب ہم ایک سائٹ کی بنائیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں اس سائٹ کا بل اس سائٹ لے کے جا رہی ہوں تو اس میں میں باقی بال ایڈ کر رہی ہوں یقینی انہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب اس سائٹ کا بل اس سائٹ لے کے جا رہی ہوں تو اس میں بال ایڈ کر رہی ہوں بہت ساری لڑکیوں کا بنانی آتی بھی ہے یہ بہت ایزی چیز ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے پھر جب اس کے بیز میں ہم بیڈز لگائیں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم نے ایک شیپ کے مطابق اس کو نیچے لے کے جانا ہے اور پیچھے جا کے بالوں میں اس کو بھی پین اپ کر دینا تھوڑا سا لوس کریں گے تاکہ تھوڑا ابرہ ہوا لگے تھوڑا بڑا بڑا لگے ہم نے اپ کر دینا اس پر آگے اور یہ ہم نے تھوڑے سے بالے سے الگ اس لیے کیے کہ اس کا ہم ایک کرل سا بنائیں گے جو فیس پہ ہی رہے گا اور وہ اچھا لگے گا اس کو بھی ہم بیک کم کریں گے تھوڑا سا پف بنانے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ سائٹ کا پف ہے وہ بھی مسٹ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے جب آپ ایک سائٹ کی ہیر سٹائلنگ کر دیں تھوڑا تھوڑا اس کو بیک کم کریں گے اور سپری لگا کے بالوں کو سیدھا کریں گے کم کی مدد سے یہ دیکھیں کہ سپری لگا کے ہلکہ ہلکہ کم کرنے سے وہ نیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو بھی بیک سائٹ پہ جا کے جو ہم نے پیچھے جھوڑا بنایا ہے اس کے اوپر پن اپ کر دیں گے ٹھیک ہے جہے اب دوسری سائٹ ہم آگئے ہیں اور اس میں سے ہم نے تھوڑے سے بال نکالے ہیں جس کا ہم نے ایک سٹریٹنر کی مدد سے رول بنایا ہے جس کو ہم پیچھے بیک پہ لے جا کے پین اپ اس کو بھی کر دیں گے یہ دیکھیں ایک رول بن چکا ہے اس کو اب لائٹلی سا پین اپ کر دیں گے یہ ہر سٹائل آپ ایزی لی جن لٹکوں کو جورا کرنا پسند ہے یا جورا بنانا پسند ہے وہ بنا سکتی ہیں کسی بھی فنکشن کے لئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا ہے اب یہ جو فرنٹ کے بال ہیں ان کو اوپر کی طرف اٹھا کے پھر سائٹ پہ ہم نے لانا ہے اور اس طرح سے پین لگا دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے فرنٹ کے بال کٹے ہوئے تھے اور وہ اس کے پیچھ میں نہیں آ رہے تھے تو اس کا ملک سے رول بنا دیں گے کیونکہ فور ایڈن کا تھوڑا سا براؤڈ ہے تو اس کے اوپر رہے گا اور وہ اچھا لگے گا فور ایڈ کور ہو جائے گا ابھی آپ دیکھئے اس طرح سے سٹریٹنر میں کلز بنا دیا ہے آپ سٹریٹنر سے بھی اگر آپ کو طریقہ پتا ہو تو آپ ایزی لیے کہ اچھا سا کل بنا سکتے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ہو چکا ہے ہرسٹائل اب ہم جو پیچھے جھوڑا بنایا ہے اس میں ہم فلاور لگائیں گے آپ کے ڈرس کا کلر کی اکارڈنگ آپ کوئی بھی فلاور یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس پر کلز ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ بٹکل ٹائٹ بال بھی اچھے نہیں لگتے کلز آپ کو بنانے پڑتے ہیں اب یہ جو بریڈ ہم نے بنائی تھی اس کی بیچ میں ہم بیڈز لگا رہے ہیں جی تو ہمارا ہرسٹائل آل موسٹ ڈن ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ایزی ہے کوئی مشکل اس میں بات نہیں ہے بس آپ کی پریکٹس ہونی ضروری ہے اور اب یہ بیڈز لگانے کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں آپ کو اس کو کمپلیٹ ہرسٹائل دکھاتی ہوں جب آپ کمپلیٹ آپ نے میک اپ کیا ہوگا اچھی جلری پہنی ہوگی اچھا ڈریس پہنا ہوگا تو یہ ہرسٹائل آپ پہ بہت سوٹ کرے گا کیونکہ اب بھی سیمپل ہم سے سٹوڈنٹ کے لیے پریکٹس کر رہے تھے تو اس لیے اس طرح کی ڈریسنگ اور سیمپل اس میں بیٹھے ہوئے تو جب کمپلیٹ ہوتا ہے سب کچھ تو پھر وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ہوکہ آپ کو ہرسٹائل اچھا لگا ہوگا اور ایزی بھی لگا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں ٹھیک ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ